ہماری حدیث میں یہ پیشنگوئیاں موجود ہیں لیکن ادھر کہانی فرق ہے عیسائی منتظر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہودیت اور دین محمدی کا خاتمہ ہوگا اور عیسائیت غالب ہوگی یہودی منتظر ہیں یہ میں آپ کو آج کا انٹرنیشنل سینیریو سمجھا رہی ہوں یہ جو مسلمانوں اور یہود اور عیسائیوں کے درمیان تسل ہے اس کی وجہ بتاری یہودی منتظر بھی ہیں اور منتظر کیاں تیاریاں کر کے نگاہیں فرش راہ کر کے بیٹھے ہیں کہ انٹی کرائیسٹ جیسے ہم دجال کہتے ہیں وہ اس کو انٹی کرائیسٹ کہتے ہیں کہ انٹی کرائیسٹ آئیں گے وہ کرائیسٹ کو بھی ختم کریں گے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ختم کریں گے اور پھر یہودیت غالب آ جائے گی وہ کہتے ہیں یہودیت غالب آئے گی عیسائی کہتے ہیں عیسائیت غالب آئے گی السادق علمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ قرآن اور دین کی احکامات کے حامل میں اور آپ ہم کہتے ہیں کہ اسلام غالب آئے گا اور اس میں کوئی شک کی بات یہودی اور عیسائی اپنے اپنے پلانز اور اپنے اپنے مشنز کے منتظر لگے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام بڑھ رہا ہے سب سے بڑا سب سے تیزی سے بڑھتا ہے دین ہے سیکنڈ بگیسٹ ریلیجن ہے فیسٹس گوئنگ ریلیجن in the world ہے یہ عیسائی اس بات سے خائف ہے ابھی وہ سب سے بڑا اسلام ابھی عیسائیت سب سے بڑا دین ہے لیکن وہ خائف ہے اور وہ اپنے اپنے کرائیسٹ اور انٹی کرائیسٹ کے آنے میں ابھی وہ متحد ہیں ابھی وہ متحد ہیں کیوں متحد ہیں شاید آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ عیسائیوں یہودیوں کے اوپر جب حملہ ہوا تو تو یہودی دو بڑے حملے سورہ روم ہم نے پڑھی تھی وہ ساری زمین میں تتر بتر ہو گئے تھے عیسائیوں نے ان یہودیوں کو اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ساری دنیا کے یہودیوں کو کٹھا کہاں کر لیا ہے پری ملین جیوز کہاں پہ اسرائیل کی ریاست میں این مسلمانوں کے سینے کے درمیان مسلمانوں کے سینے پہ مونگ دلنے کے لیے وہ اسرائیل کی ریاست بنا دی گئی کیوں اسرائیل کی ریاست بیت المقدس کے قریب کیوں بنائی گئی تھی وہ سارے کا سارا ایک سینیریو ہے آج یہود اور جیو لابی کیا کرنا چاہتی ہے ان کا پہلا مشن اسرائیل ریاست کی فارمیشن تھا دوسرا ان کا امبیشن اگریٹر اسرائیل تھا وہ اس کو پورا کر چکے ہیں غزہ کی پٹی ویسٹ بینک سب ہو چکا ہے بڑا اسرائیل بن چکا ہے تیسرا مشن ان کا جو تھا وہ بیت المقدس کے اوپر قبضہ کرنا وہ کر چکے ہیں عملی طور پر نمازیں ہوتی ہیں لیکن قبضہ یہود کا ہے قبضہ اسرائیلیوں کا ہے یہ تین کام انہوں نے کرنے تھے وہ کر چکے ہیں اب اس کے بعد انہوں نے اگلے اب تین کام اور کرنے ہیں وہ کونسا ہے سب سے پہلا اگلا کام اب اس بیت المقدس کے قبضے کے بعد جو اگلا کام ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کرنا ہے اور وہ ارادہ کر رہے ہیں بیت المقدس کو مسمار کرنے کا بیت المقدس کو ڈھانے کا اور بیت المقدس کو ڈھانے کی تیاری ہی ہے کہ وہ ساری طاقتور اسلامی ریاستوں کے اندر پنجے گاڑ رہے ہیں اور سب سے زیادہ میری ریاست میں گاڑ رہے ہیں کیونکہ شک ان کو میری ایٹمی طاقت سے ہے ڈر ان کو میری فوج سے ہے ڈر ان کو میری جہوری اور ایٹمی طاقت سے ہے اسی لیے وہ آج پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر اپنے پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوئے امریکہ جب یہ ساری اسلامی ریاستیں اس کے قبضے میں ہو جائیں گی اور جب ان کا خیال ہے وہ پاکستان سے بے خوف ہو جائیں گے پھر وہ بیت المقدس کو ڈھانے کی تیاری کریں گے بیت المقدس کو وہ کیوں ڈھانا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اگلے تین کام کرنے ہیں بیت المقدس کو ڈھانے کے بعد انہوں نے اپنے گمبد سخرہ کو نکالنا ہے یہ وہ گمبد سخرہ ہے جس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنا مابد اپنا عبادت خانہ بنایا تھا ٹوم آف دی ماؤنٹ کہتے ہیں اس کو گمبد سخرہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شبہ میراج پر تشریف لے گئے تھے یہ بھی وہ ایک گمبد سخرہ ہے اور وہاں پہ عبد الملک نے وہ بنا دیا تھا ایک گمبد سا بنا دیا تو شاہ حسین نے اس کے اوپر وہ سونے کے پترے چڑھا دیئے تھے یہ گمبد سخرہ جو ہے اس کو انہوں نے ایکسکویٹ کرنا ہے اور پھر بیت المقدس کو ڈھانے کے بعد آپ کو پتہ ہے مسجد اقصہ ان کا خانہ کا پاتھ مسجد اقصہ ان کا قبلہ تھا ان کا خانہ کا پاتا وہ پہلے ایک دفعہ ڈھایا گیا پھر انہوں نے آشوریوں کے بعد دوسری دفعہ اپنا مابد سیکنڈ اپنا ٹیمپل بنایا پھر ڈھا دیا گیا ٹائٹس نے اس کو ڈھایا پھر اس کے بعد انہوں نے اب کیا کرنا ہے اب انہوں نے مسجد بیت المقدس کو ڈھا کے اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے اپنا عبادت خانہ بنانا ہے جیوز نے اور عیسائیوں نے بیت المقدس کو ڈھا کے ایکسکویٹ کرنا ہے اپنے اپنے گمبد سخرا کو اور اپنا خانہ کعبہ کس کو اپنے تھرڈ ٹیمپل یا مابد سلاسہ کو بنانا ہے اور جب یہ دونوں چیزیں بن جائیں گی تو پھر گمبد سخرا میں انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت رکھنا ہے ہاں وہ کہا گیا حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت ابھی تک موجود ہے ہاں موجود ہے موجود ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا وہ تخت جس پر گمبد سخرا میں موجود ہے اور یہاں حضرت سلمان علیہ السلام کو بٹھا کے ان کی تاج پوشی اور پھر بنی اسرائیل کے سارے بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی یہ کہا گیا وہ سیونٹی ایٹی میں جب ٹائٹس نے حملہ کیا تھا تو یہ تخت اٹھا کے وہ اپنے ساتھ روم لے گیا تھا روم سے پھر وہ آئرلینڈ آئرلینڈ سے وہ سکوٹلینڈ اور سکوٹلینڈ سے پھر وہ انگلینڈ اب وہ تھرون آف ڈیویڈ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت اب انگریزوں کے قبضے میں برٹش پارلیمنٹ ویس منسٹر اے بے چرچ جو بلکل اس کے پاس ہے اس چرچ میں یہ تھرون آف ڈیویڈ موجود ہے آج جب ان کی قوین کی اور ان کے بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی ہے تو وہ اسی چرچ کے اندر ویس منسٹر اے بے کا جو چرچ ہے وہ اسی چرچ کے اوپر بٹھا کے اپنی قوین اور اپنے بادشاہوں کی تاج پوشی کرتے ہیں بس انہوں نے یہی اب کام کرنا ہے کہ مسجد اقصہ کو ڈیمولش کرنے کے بعد اس کے اندر اپنا گمد سخرہ نکالنا ہے اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے وہاں پہ تھرون آف ڈیویڈ کو رکھنا ہے اور پھر انتظار کرنا ہے کہ انٹی کرائیسٹ یا کرائیسٹ کب آئے لیکن یہ ان کی رائے یہ ان کی رائے اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو غالب کرنا ہے نہ دجال نہ انٹی کرائیسٹ کوئی تصور نہیں ہے ابھی وہ جڑے ہوئے ہیں جب ڈرون آف ڈیویڈ وہ رکھ لیں گے اس کے بعد وہ بھی آپس میں پھٹ جائیں گے اللہ نے قرآن میں کہا ہے تمہیں لگتا ہے کہ وہ متحد ہے لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے اللہ ہمیں یہ روداد سمجھنے اور اس غلبہ اسلام میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جا کوئیہ ڈیویڈیو شم Ce